موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام سوچ کے ساتھ فہم فارانی حضور خدمت ہے ناظرین متحدہ قائدل طاف حسین نے متحدہ لندن بائی سگس کو ایک تقریر کی تھی بڑی خوفناک اور بڑی بھیانک ایک تقریر کی تھی جس کو ملک دشمن وطن دشمن تقریر کہا گیا اور پہلی دفعہ یہ ہوا اس سے پہلے بھی ان کی جانب سے اس قسم کے باتیں اور تقاریر اور جذبات آتے رہے تھے سامنے لیکن بائی سگست ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ اس پہ اداروں نے بھی نوٹس لیا اور اس پہ ادارے حرکت میں بھی آئے اور اس کے بعد پھر ہم نے سب دیکھا کہ مکم الگ بھی ہوئی مکم پاکستان الگ ہوئی لندن الگ ہوئی اور یہ جتنے لوگ تھے کراچی میں جو مکم کو چلانے والے تھے ان سب نے مکم پاکستان کے نام سے فاروق ستار کی سربراہی میں ایک الگ جماعت جو تھی وہ اپنی الگ کر لی بائیس اگست کی تقریر کے مقدمات درج ہوئے تھے غداری کے حوالے سے غداری کے مقدمات درج ہوئے تھے اس پہ اور اس میں حراست میں بھی لیا گیا تھا مکم کی طبقی قیادت کو جن میں فاروق ستار آمیر خان اور دیگر لوگ شامل تھے اور اس کے بعد پھر ایک دم سکون ہو گیا ایسے لگا کہ جیسے یہ معاملہ غالباً ختم ہو کے رہ گیا ہے مکم پاکستان نے اپنی بقاعدہ جو پلٹیکل ایکٹیوٹیز تھی جتی بھی جو سیاسی سرگرمیہ تھی وہ شروع کر دی اور جلسہ بھی انہوں نے کیا اور تمام معاملہ چلتے رہے لیکن دو روز قبل رات کو اچانک فاروق ستار کو گرفتار کیا جاتا ہے تھانے لے جایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایٹی سی عدالت میں جو مقدمہ چل رہا ہے اس کا باعث اگست کی تقریب کے حوالے سے اس حوالے سے فاروق ستار سے پوزگیش کی جاتی ہے بعد میں ان کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے یہ ایک روٹین کی ایکسسائز اس کو کہا جا سکتا ہے کہ کسی کیس میں کسی بندے کو پکڑنا اس کو لے کے جانا تفتیش کرنا پوزگیش کرنا بات چیت کرنا اور چھوڑ دینا لیکن ایم کیم کے حوالے سے معاملات تھوڑے سے ان کو تھوڑا اور انگل سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے فاروق ستار کے یہ سارا جو رہائی اور گرفتاری والا معاملہ رہا اس سے کراچی کی جو ایک ایک ٹپیکل پولٹکس ہے خاص مزاج جو کراچی کی سیاست رکھی ہے سپیشلی اردو سپیکنگ میں تو اس میں پھر ایک ارتعاش پیدا ہوا تو یہ کیا ضرورت تھی اس کی اور یہ جو بائیس اگست کا مقدمہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا آیا یہ بس ختم ہو گیا پھر ایک معاملہ یا ایمکو ایم کی جو قیادت ہے جن کے نام اس بائیس اگست کی تکریر والے مقدمے میں شامل ہے جن میں فاروق ستار عامر خان اور عاملیاقت اور جو ایمکو ایم لندن کی جتنی بھی قیادت ہے ایلطاف حسین بزارتے خود وہ اس میں شامل ہے تو کیا یہ معاملہ یوں ہی چلے گا کہ آف این آن کبھی کسی ایک کو پکڑا تھوڑی دیر رکھا چھوڑ دیا یا اس کو بقاعدہ کوئی اس کی پروسیڈنگ ہوگی یہ بڑا ایک اہم سوال ہے اسی حوالے سے کراچی میں دوسرا جو اس سے ملتا جلتا رکوا رہا وہ ایک روز قبل شرجیل میمن کی گرفتاری اور رہائی تھی بڑی ڈرامائی انداز کی اسلامباد ایرپورٹ پر گھترتے ہیں اور انہیں فارن وہاں سے گرفتار کر لیا جاتا اور بعض انہیں تھانے لے جا کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے آج وہ عدالت میں بھی پیش ہوئے اور ان کی جو زمانت تھی وہ بھی منظور ہوگی شرجیل میمن کے اوپر کرپشن کے حوالے سے کچھ معاملات ہیں ان کے گھر سے لاکھ روپیاں ملنے پر یہ مقدمات کچھ ان کے اوپر بنائے گئے تھے وہ علاج کی گھر سے بقول شرجیل میمن وہ بیرون ملک تھے اور اب وہ واپس آئے ہیں وہ تمام معاملات کا سامنا کریں گے شرجیل میمن کے واقعے کے بعد سے پیپلز پارٹی خاصی نالا ہے حکومت پہ اور زرالہ سنگھ جو مراد علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے بیان بھی یہ کیا دیا کہ وفاق اگر ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا تو پھر ادارے جو وفاق کے ہیں وہ سنگھ کو دے دیے جائیں پھر سنگھ اپنے طور پر ان اداروں کو چلا لے گا تو یہ کچھ اہم ایونٹس ہیں اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی ہیں پولیٹیکل بھی اور سوشل بھی ان پر بھی ارتکو کرتے رہیں گے میرے شاہد اس وقت سٹوڈیوز میں موجود ہیں سینے تذیعہ کار جناب ایڈمیرٹ آئیڈ چاوید اکبال صاحب ایڈمیر صاحب بہت شکریہ ہوگیا میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا ایڈمیر صاحب فاروق ستار صاحب سے ذرا آغاز کرتے ہیں فاروق ستار کو پکڑا گیا تھانے رجائے گیا چھوڑ دیا گیا اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ فوراں کراچی میں اس رات ایک بہت ہائپ کریئٹ ہوئی ہم نے پہلی جو ایمکی ایم کا جو ایک لسانی اور جو ان کا ایک اردو سپیکنگ ایک فیکٹر ہے وہ اسے بڑی مشکل ہے اس کو ہستہ ہستہ ہم نارمالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ چیزیں اس کو دوبارہ سپیڈ اپ نہیں کرتی اس سارے پروسس کو جو شاید کچھ اداروں کی کاروائی سے سلو ڈاؤن ہوا شاید دیکھیں یہ بات یہ تھی کہ جو بائیس اگست اگست کی تقریر تھی الطاف حسین صاحب کی تو وہ تو ایک پاکستان کے وجود کو چیلنج کرنے والا معاملہ تھا اور اس کو ایک مملکت کو توڑنے والا واقعہ تھا اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس کو ڈیل کرنا چاہیے تھا جس طرح اس کے اوپر سکتی کے ساتھ نمٹنا چاہیے تھا وہاں ویسے نہیں نمٹا گیا اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہی کا گورنر جو تھا ابھی موجود تھا اور یہ ان کی موجودگی میں شاید ان کی ایڈوائیس یہ نہ ہو تو ایک چانس دیا گیا اردو سپیکنگ آبادی جو کراچی کی ہے کہ وہ اپنی افیلیشن اپنی لائلٹی اور اپنا جو چوئس ہے اس کو ری وزٹ کریں اور اس میں جو ہے تھوڑی بہت جھلک ہمیں دکھائی دی کہ جب فاروق ستار صاحب نے اور ان کا جو بتحدہ پاکستان نے یہ کہا کہ اب ہمارے تعلقات ختم ہو گئے ہشتے ختم ہو گئے ہم ایک دو انٹیٹی بن گئی تو یہ دو انٹیٹی بننے کے بعد امید تو یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کر پائیں گے کہ یہ دو انٹیٹی واقعی ایک الہدہ چیز ہے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پھر یہ پاکستان زمین پارٹی بھی بنی تو اب مجھے ہی لگتا یہ ہے کہ جو فاروق ستار صاحب نے جو اپنا دکھانا تھا کہ واقعتاً ایک الہدہ پارٹی ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں اور اثر جو ہے امکیوم لندن کا ان پر ابھی بھی ظاہر ہوتا ہے اور وہ جو ہے اس میں یہ پاکستان کی جو سالمیت جو ہے اب سندھ میں خاص طور پر یہ جو کمبینیشن ہے پیپل پارٹی کا ہے یا یہ خاص طور پر جو پچھلے دنوں حالات رہے ہیں اس کے لیے اب یہ اگر ہم نے سی پیکٹ کے لیے آگے بڑھنا ہے اگر ہم نے پاکستان نے ایک یونٹی دکھانی ہے اور اگر ایک نیشن بیلڈنگ کرنی ہے تو پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے یہ جو پنگ پرکس ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اردو سپیکنگ جو برادری ہے ہمارے جو بھائی ہیں ان لوگوں نے کلیر کٹ اپنی انڈیکیشن دینے میں وہ ناکام رہے ہیں اور وہ اپنا جو ویجن ہے وہ ابھی تک ان کو کلیر نہیں نظر آ رہا ہے ابھی تک ان کا ویجن جو ہے بائیس اگست سے یہ تمام لوگ ایٹی سی میں یہ مطلوب ہیں فاروخ ستار صاحب ہیں یا دیگر ان کے ساتھ ہی ہیں بائیس اگست سے یہ لوگ مطلوب ہیں عدالت ان کو پیشی چاہتی ہے ان کے عدالتوں میں لیکن یہ کھلیہام سیاست بھی اپنی کر رہے ہیں گھومپیر بھی رہے ہیں اداروں کو جنہوں نے پکڑنا کوئی ملتے نہیں ہیں چھ ماہ بات اچانک وہ اس قسم کی کوئی کاروائی کر دیتے ہیں اس سے تو جو ہمارے بھائی ہیں کراچی کے ایمکی ایم کے ووٹرز ہیں یا اردو سپیکنگ ہیں یا کسی طور سے بھی ان کا تعلق ایمکی ایم کے ساتھ ان میں تو پھر یہ ایک تاثر راسخ ہوتا جائے گا کہ یہ تو پلٹی سائزڈ ہو رہے ہیں معاملات اور یہی ایمکی ایمکی ایم کا ہمیشہ ایک بنیادی شکوہ رہا ہے اپنے ووٹر کو متحرک کرنے کے لیے کہ ہمیں تو پلٹی سائز کر دیا جاتا ہے ہمارے معاملوں کو اور اس کے نتیجے میں ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملتے حق تلفی ہوتی ہے اس سے کیا ہو میسیج گیا یہ فاروق ستار والے سارے معاملے سے دیکھیں یہ میسیج ایک وجہ سے اس لیے بھی دنبراہٹ کا شکرہ رہا کیونکہ یہ فاروق ستار کے ایون کے بعد یا بائیس اگس کے ایون کے بعد جو کراچی کے اوپر جو ٹیررزم کا حملہ تھا جو وہ زیادہ حاوی ہو گیا اور اس میں ایمکیو ایم جو تھی ان کی بجائے جو ٹیررزم گروپ تھے بڑھ گئی تو ایٹ ون ٹائم اگر آپ سٹیٹ آرگنز جو ہیں اگر ہر طرف ہاتھ ڈالیں گے تو ان کی ایفٹ بہت ڈیوائیڈڈ ہو جاتی تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایک تو ان کو موقع دیا گیا اور دوسرا اس وقت جو پرائیسٹی تھی وہ سیفٹی آف سٹیٹ تھی اور ٹیررزم کے اوپر ہاتھ ڈالنا تھا اور اس لیے توجہ تھوڑی ادھر بٹ گئی لیکن یہ دیکھا گیا کہ اس کے باوجود بھی اگر ان کو یہ تباہم چاہے وہ ایمکی ایم ہو چاہے وہ ہمارے اردو سپیکنگ لوگ ہیں ان کی جو کلیر ایک چوئس ہے وہ کھڑ کے سامنے نہیں آئی اچھا ایمکی ایم صاحب میرے ساتھ اس وقت ایمکی ایم سے میاں تیق صاحب موجود ہے نے بھی شامل کرتے ہیں اس گفتگوں میں اسلام علیکم میاں صاحب جی وآلکم صاحب میاں صاحب بہت شکریہ آپ کو ہو گیا میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا میاں صاحب یہ فرمائیے گا ایمکی ایم کے اوپر ایک ایمکی ایم کی جو اس وقت قیادت ہے ایمکی ایم پاکستان کی ایمکی ایم پاکستان کی ایمکی ایم پاکست کی ایک تقریر کے حوالے سے کچھ مقدمات جو ہیں وہ درج ہیں ایک دم فاروق سیطان صاحب کو پکڑا جاتا ہے یہ سارے جو معاملات ہیں ایمکی ایم اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے اس وقت اور کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات ایمکی ایم کو پریشرائز کرنے کے لیے ہیں یا آپ یہ جنونلی سمجھتے ہیں کہ یہ اگر کوئی ایسا مقدمہ درج ہے پاکستان کے ادالتوں میں تو ایمکی ایم کھلے دل سے اور اوپن لی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے بشارتی کے کہ وہ میرٹ بیسس پہ ہو دیکھیں جہاں تک ایمکی ایم کے ادالتوں میں جانے کا تعلق ہے تو ہم تو آلریڑی دی ادالتوں میں پریش ہوتے رہے ہیں اور جس میں کیسز بنے ہیں ابھی ہم نے کوئی ادالتوں سے پھاگے نہیں ہیں یا ہم جو ہے وہ کیسز سے انکار نہیں ہوئے ہیں یہ جو معاملہ ہے فاروق شتار بھائی کی کرتاری کا اگر کٹیگورک اس کی بات کریں تو اس پر جو چیز سامنے آتی ہے کہ دیکھئے جس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا اور جو پھر سندھ حکومت کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے گرفتار نہیں کیا اور اس کا کوئی اس طرح کا بات معاملہ نہیں ہے اس کن باتوں سے ہم یہ سمجھنے سے کافر ہیں کہ حقیقت ان میں سندھ حکومت کی پالیسی کیا ہے سندھ حکومت کی پالیسی سے آپ کو کلیر نہیں ہے کہ سندھ حکومت چاہتی کیا ہے تو ایمکیم اس وقت بھی ایوان کا حصہ ہے کبھی یہ چیز پالیٹی لسٹ پر رکھتے ہوئے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ نگوشیئٹ کرنے کی کوشش کی گئے یا ایمکیم کی جانب سے نہیں دیکھئے ہم نے کیا کیا سمجھا نہیں ہے آپ کو کہ کیا سر اگر آپ کو لگتا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ اس میں ایمکیم کے ساتھ درست طریقے سے معاملات نہیں چلا رہی یہ بائیس اگست والے معاملات کو لے کے گیا عدالتی جو معاملات ہیں ان کے اوپر تو اس میں ایمکیم بطور پارٹ آف پارلیمنٹ کیا پیپلز کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے یا سین گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات کو نگوشیئٹ کرنے کی کوشش کی یا ایمکیم بھی سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں چلتے ہیں یہ متعدد بار جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئی خاص طور پر اب جب مران ریشنہ صاحب چیف منسٹر بنے وہ آئے انہوں نے آ کر جس طرح سے شروع میں ایک اپنا جو رویہ اختیار کیا اور جس طرح سے انہوں نے بات تھی تھی اس سے یہ لگ رہا تھا کہ کلیر کٹ جو چیزیں ہوں گی وہ ہوں گی اور انہوں نے خود بھی کہا کہ ہم یہ جو پولٹیکل کارکن ہیں جو سیاسی کارکن ہیں ان کی گرفتاریوں پر یقین نہیں رکھتے ہاں اگر کوئی جائشت گردی میں ملوث ہے تو بالکل اس پر تو ہم نے کبھی بھی انکار نہیں کیا کہ جو کوئی بھی جائشت گردی میں ملوث ہے اس کو ضرور گرفتار کیا جائے اچھا میں صرف سندھ گورمنٹ کا موقف یہ ہے مرادل شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ایم کی ایم کی اترجی اس وقت معاملات یا مقدمات ہیں وہ عدالتی سارے معاملات ہیں عدالت میں کیسز چل رہی ہیں جنہوں نے کیس بنائے وہ ادارے بھی کچھ اور ہیں تو اس میں سندھ حکومت کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے دیکھیں یہ کہنے کی حد تک بات ہے نا عدالت کا اگر دیکھا جائے تو اس کا کوئی شرکی بات نہیں کہ عدالت میں کیسز ہیں لیکن وہ ف آئی آر کنوں نے کٹوائی تھی یہ کیا کہنی کیا آپ خود کہ جو اپنا ف آئی آر کٹائی ہیں وہ ف آئی آر ہماری نظر میں تو یا سندھ حکومت نے کٹائی ہے یا ان کے لوگوں نے کٹائی ہے جس طرح وہ ان کے ایک ہیرو نمہ جو پولیس والے ہیں نا اپنا راو انوار جن کو شٹاک جن کو شٹاک جو ہے صرف وہ ہر طرح کی پیس کنفرنس کرنے کا ہے تو ان کے بارے میں جب ہم جو پوچھتے ہیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایم کیون کے ہر شخص کی ایف آئی آر جو ہے وہ بھیلے پاس موجود ہے تو اس لیے ہم تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر واقع میں ہی کی فنشتر صاحب ان چیز کو سمجھتے ہیں تو وہ کلیر کٹ انسٹرکشن تھے ہمیں بھی پتا لگے کہ ہماری گرفتاری مقصوب ہے تو وہ پر ہم خود گرفتاری دینے کو تیار ہیں فاروک فار بھائی نے ہماری گرفتاری چاہیے ہو تو بلکل ہم پہنچیں گے جائیں گے دیکھیں گے کیس لڑیں گے لیکن کیونکہ جب ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارا کتائی طور پر کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے جو بائیس تاریخ کا واقعہ اس کے بعد کیس تاریخ سے لے کر آج تک تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اب اس کیس میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے اور اگر وہ چیک کرنا چاہتے ہیں بلکل چیک کر لیں کسی طرح سے ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری کسی طرح کی کوئی ایسا صاحب ایک چیز فرمائیے گا ایمکیم کا اگر موقف بہت واضح ہے جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں اگر یہ موقف اتنا ہی سیدھا اور واضح ہے کہ جو بھی بائیس اگست کو ہوا اس میں ہمارا نہ تو کوئی عمل دخل ہم اس سے بریوززمہ ہیں اور آپ نے مطلب دفعہ ایمکیم کے لوگوں انہوں نے اس سے برات کا اظہار بھی کیا لیکن یہ موقف اگر اس قدر سیدھا ہے تو عدالت کو قائل کرنے میں اور یہ چھ ماہ گزر گئیں چھ ماہ کے دوران تو یہ کیس بلکل ختم کیا جا سکتا تھا عدالتوں کو قائل کرنے میں پھر کیا عمر مانے ہیں نہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ جب ہم بائیس تاریخ کے عمل میں ہیں ہی نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے ہی نہیں تو ایٹ آئیٹ انیورسیگیٹنگ آفیچر جو ہے اس کا کام ہے وہ اپنی ریپورٹ مکٹر عدالت میں دے اور عدالت اس سے اس کو ختم کرے کیونکہ ہم نے پھر اسی اسی وضاحت کے ساتھ چل رہے ہیں نا کہ ہمارا قطعی طور پر بائیس تاریخ والے عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم اس سے جب جو ہم نے وعدہ قوم کے ساتھ کیا تمام جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ کیا ہمارے کارکنوں نے ہمارے انداروں نے ہمارے پارلیمنٹریانز نے کہ ہمارا بانی و قائد اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا ہم نے لندن سے کوئی کسی طرح کی ڈکٹیشن نہیں لینی اور کوئی ان کی انوالمنٹ نہیں ہوگی تو ہم تو اپنے کے طرح سے چل رہے ہیں اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگے ہمیں کیا سمجھا جاتا ہے اور کیا سلوچہ ہے ٹیک میں شکریہ یعطیق سار ایمکی ایم سے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین جو بڑھنا ایک چھوٹی سے بریک کی جانے باپیس آئیں گے تو کچھ مزید معاملات بھی ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں ناظرین بات ہم کر رہے تھے ایمکی ایم کے حوالے سے کراچی میں ایمکی ایم کے لیڈے فاروق ستار ان کو دوبارہ گرفتار اور ان کی رہائی عمل میں آتی ہے لیکن اس سب سے کچھ بڑے اہم سوالات جو ہے کوئی پیدا ہوتے ہیں ایمکی ایمکی وید اکبال صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ ایمکی ایمکی ایم بطور جیسے ہم پیوک سے پہلے بات کر رہے تھے میاں تیک سے ان کیا تھا کہ یہ سندھ حکومت کا نیرٹیف اس میں کوئی کلیر نہیں ہے ہمارا موقف تو بڑا کلیر ہے کہ ہمارا تو بے سکر سے کوئی لینا دینہ ہی نہیں مکم جو موقف پیان کرتی ہے جو نیریٹیو اپنا بلڈ اپ کرتی ہے کہ ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم اس سے بریوزمہ ہو چکے ہیں اور اب اس کے بعد یہ جو کچھ چل رہا ہے سنگارمنٹ اس میں ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے سنگارمنٹ اس میں ہمیں کنفیوز کر رہی ہے معاملات کو ہمارے ساتھ تو کیا یہ ایسے ہی ہیں معاملات اتنے ہی ساتھ ہیں جس طرح مکم اس کو بڑے ارام سے موقف بجو ہے یہ ایسی بات نہیں ہے دیکھئے یہ جو ایمکی ایم کی جو پیدائش ہے وہ زیادتی ساتھ کو اس کا کریٹ جاتا ہے ایمکی ایم کا جو بیج بویا تھا وہ زیادتی ساتھ نے بویا تھا اور پرائیمیریلی انہوں نے پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے بویا تھا یہ اب یہ ایمکی ایم کا جو انٹیلیکچول لیول ہے وہ انہوں نے اس کو نیریٹیو کو اپنے کو دروس نے کیا دیکھئے ایمکی ایم اگر وہ لوگ مکہ مدینے سے آکے بسرا اور بغداد سے آکے وہ دہلوی یا لکھنوی کہہ سکتے ہیں تو لکھناؤ اور دہلی سے آکے سندھی کہلانے میں ان کو شرم کیوں آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کوئی چینج نہیں دیکھی اس میں آپ کو حقیقت یہ ہے کہ جب آپ پاکستان میں آگئے جب آپ سندھ میں آگئے پنجاب میں آگئے بلوچستان میں آگئے تو وہ جو جگہ ہے وہ آپ کے لیے وہ مقدم ہو جاتی ہے تو اس میں ایمکی ایم کے نیریٹیو میں جب یہ بنا تھا اس وقت بھی اور اب بھی اس میں ایک سٹانس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی آپ نے ایک بڑا اچھا سوال پوچھا تھا کہ اگر یہ ڈیفرنسز ہیں آپ کے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ تو آپ کی کوئی ایفرٹ ہے کہ جس میں آپ نے یہ پائنٹ رکھا ہوں کے آگئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سندھ جو ایک صوبہ جس نے پاکستان کے لیے بہت کردانیاں دیں ان کو آ کے آج آپ انہوں نے تو آج سے زیادہ جگہ دے دی ہے تو یہ کمپرومائز کا زیادہ جو ہے نا وہ ابھی بوجھ جو ہے ایمکی ایم پہ ہے ایمکی ایم کو اپنا یہ لہجہ اور اپنا جو ایٹیچوڈ ہے اور یہ دیکھیں سارے شہر جو سندھ کے ہیں اس میں آپ دیکھنے کے مجورٹی ایمکی ایم کی تقریبا ہو گئی ہے تو جب تک ایمکی ایم کے دل میں یہ بات کلیر نہیں ہوگی تو ایمکی ایم کو لفظ ایمکی ایم ہی میں سمجھتا ہوں وہ جب تک یہ نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک مسئلہ نہیں حل ہوگا اچھا ایٹیچ صاحب تھوڑا سا زیادہ ایمکی ایم کیا سمجھتی ہے یا پیپلز پارٹی والے کیا چاہتے سمجھنے ان سب باتوں سے تھوڑا سب بالہ تر ہو کے سیاست سے تھوڑا سب بالہ تر ہو کے ایک سوال اگر یہ پوچھا جائے کہ بائیس اگست کو جو بھی ہوا کیا صرف اس سے برات کا اظہار کر دینا اس سے معاملات ختم ہو جاتے ہیں کیا یعنی آپ نے صرف نیڈیا کہ نہیں جی ہم اس میں شامل نہیں تھے اور اس کے بعد سارے معاملات آپ کے ویسے جن کے تور چلتے رہیں is that possible نہیں اس کو صرف برات کر دینا ہے اپنے آپ کو یہ نہیں ہے you have to show you by your action کہ وہ جو event دیکھیں اس کی ایک مثال چھوٹی سی ہے جنگِ بدر میں یعنی اس کے بعد حضرت ابو بکر کے بیٹے نے اپنے والد صاحب سے کہا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ چونکہ وہ بیٹا کو اس کا خافت تھا کہ اببہ آپ میری تلوار کی زد میں آگئے تھے میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا انہیں کہا بیٹے اگر تم آتے تو میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا تو یہ ہے کہ جب بائیس اگست کی تقریر کے بعد ان کو جو قطع تعلقی کرنی چاہیے تھی وہ باواب بلند وہ نہیں کی انہوں نے خالی گونگلوں سے مٹی جاری لیکن جو ان کا action speaks louder than the words ان کے action unfortunately بائیس اگست کے بعد بلکل بھی ایسے نہیں تھے جس سے کہ یہ شکوک و شباب خواہ وہ سندھیوں میں تھے خواہ وہ پاکستان کے لیول تھے کہ وہ دور ہو سکے ایڈویل صاحب یہ جو بائیس اگست کے والا معاملہ ہے سارا جس سے یہ سارا پر نوروکس آگے کھلا اور پھر چلیں معاملات یہ بہت ایک حساس نویت کا مقدمہ ہے جو بنایا گیا مقداری کا مقدمہ ہے یہ منصر قداری کا مقدمہ ہے اور اس کے بعد ہم ساری سیریز اگر دیکھیں کہ چھ ماہ سات ماہ گزرے اس دران بلکل سکون رہا پھر اب ایک incident ہوتا ہے فاروق ستار والا تھوڑی سی پڑا ارتعاش پیدا ہوتا ہے دو چار روز میں پھر سکون ہو جائے گا پھر کوئی چھ سات ماہ بعد کچھ اس طرح سے چلے گا تو ایک حساس ترین نویت کا کیس اور اس کو جس طرح سے ہم ڈیل کر رہے ہیں یہ مزد کے ساتھ ہمارا جو اوبرال نظام ہے اس میں چاہے عدالتی یا عدارے یا جو کوئی بھی اس میں شامل ہیں اس سارے سسٹم میں جو چین کا حصہ بنتے ہیں یہ ان کی کارگردگی کے اوپر سوال نہیں بنتا اور اس سے بھی بڑھ کے بیسد قوم ہمارے اوپر یہ انٹرنیشنلی کا ایک سوال نہیں اٹھتا کیا ہم کیسی قوم ہیں میرا خیرہ میں پارٹ ٹو سے آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ہمارے اوپر بہت بڑا یہ سوال اٹھتا ہے ہم کیسی قوم ہیں کہ اگر آپ سارا گن کارپٹ کے نیچے جمع کرتے جائیں تو جگہ کی بدبو ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ ایک وقت پہ آکے پہاڑ بن کے اس کا پتاہا چلے گا جیسے کہ کراچی میں کچھے کے پاہٹ بن رہے ہیں دیکھیں یہ بالکل یہ قوم کی جو ہے کہ ہر چیز کو وقتی طور پر حل کر دینا دیکھیں اگر ہم شروع سے جو ہمارے ساتھ واقعات اس ملک کے ساتھ ہوئے خواب و ایوب خان کی ڈکریٹرشپ تھی یا اور ڈکریٹرشپ تھی یا دوسرے ایسے واقعات تھا جس سے ملک کو نقصان پہنچاتا تو ان کا ہم ایک ٹرائل کرتے اور عدالت کو اس کا حق دیتے عدالت کو فیصلے کرنے دیتے تو آج لوگ جو ہے ان کو یہ شکوک و شبہات سے بادہ کر ہوکے وہ عدالت کے فیصلے ان معاملات کو حل کر چکے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں اب بھی میں اس انگل سے دیکھتا ہوں کہ چاہے فاروق ستار صاحب ہیں یا کوئی اور ہیں اگر عدالت ان کو بریوزمہ کر دیتی ہے تو پھر سٹیٹ کا کوئی حق نہیں کہ ان پر انگلیوٹ ہے ان پر انگلیوٹ ہے جی بلکل درست ٹھیک ہے اچھا عدالت صاحب دوسرے معاملے کی جانے بھی بڑھتے ہیں فاروق ستار صاحب کے ساتھ جو ہوا وہی تقریباً اس سے ملتے جلتی فیم جو تھی وہ ہم نے اگلے روز بھی دیکھی جب شرجیل میمن واپس پہنچتے ہیں وطن اسلام آباد ائرپورٹ پر گھوترتے ہیں تو ان کو بھی بڑے ایک ڈرامائی انداز میں ائرپورٹ سے گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے اور بعد نے ان کو پھر رہا کر دیا جاتا ہے تو یہ شرجیل میمن صاحب کے معاملے سے ڈسکس کرتے ہیں میں سے ٹیلی فن لائن پر اس وقت پیپس پارٹی سے سینئر اینما شوکت بسرا صاحب موجود ہے انہیں بھی شامل کرتے ہیں اس گرفتوں میں اسلام علیکم بسرا صاحب بسرا صاحب بہت شکریہ آپ کو گئے میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا بسرا صاحب یہ فرمائیے گا پیپس پارٹی کے حوالے سے پیپس پارٹی کی شکایات ہیں کچھ کے ان کے ساتھ کیسز کے اوپر پولیٹی سائزد معاملات کیے جارہی ہیں شرجیل میمن صاحب کے ساتھ ابھی ریسنٹلی جو کچھ بھی ہوا اس میں تھوڑا سا یہ بتا دیجئے گا کہ حکومت کو آپ کتنا کسور بار سمجھتے ہیں کیونکہ معاملہ تو بہرحال ریفرنس ایک بنا ہوگا معاملہ عدالت میں ہیں یہ بہت بات یہ ہے پہلے کیلئے میں میں تمہیں کہ پاکستان میں کرپشن بلانے کا سب سے بہت زبردہ کی دارہ ہے جو کرپ لوگوں کو پتک کرتا ہے جن کی کرپشن بچانے کے لیے ان کے ساتھ تی بار گین کرتا ہے ان کے موقع دیتا ہے خاص طور پر چیز میں نیدیا ہے ان کے وجہ سے شخصہ ایک سارے پرابلم ہے اور دوسری وجہ میں بھائی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بیرہ خواہ ہے صحیح ہو خواہ خاصہ پر نید ہو یہ تو مویہ سمال کی بھرتی لنگ لیا ہے ان کے مستر کو پتہ ہے ان کے گھر کے اندر محضید ہے رائی بل کے اندر یا پرائی بلک ہاؤس کے اندر کیونکہ دیکھیں الزام ہے نا شیبیل محمد پر وہ واپس آئے اور سب سے پر پاک سر کی اعلان کیا ہے کہ جس کے اوپر بھی کرپشن کی چارجز ہے وہ عدالتوں میں جائے اگر عدالتیں انہیں ایکوٹ کرتی ہے انہیں واپس آتے سیاست کرے گرنا اور سیاست وہ جانے اور اس کے سیاست پر جانے آپ مجھے واپس بتائیے الزام ہے شیبیل محمد پر اطلاع دو عرب اس کے در سے نکلا اطلاع لوٹ بار کی اطلاع کی یہ واپس آئے انہیں سرندر کیا اپنے یہی الزام اس سے بڑا الزام وہ اربور پیجا ہے وہ ہے نیا نواز شریف صاحب پر پنامہ کا وقت میں نے کیا دنیا کے در سیاست یہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں گی کوئی اور باتیں ہوئی ہوں گی جو پنامہ اللہ معاملہ ہے نیا نواز شریف صاحب جو کچھ کہا مرحب تمام صدود محدود ہے مریم بی بی سہتراز ارسل نواز سب کے ساتھ ان کو جو ناید نے جب جسر صاحب نے بلایا تھا تو وہاں نے کہا یہ ہمارے آتھ کھڑے انہیں کچھ نہیں کر سکتے پملی کا اس کے دین میں بلایا پرشید شاہ صاحب نے تو وہ کہیے ہمارے ڈمیئر ہی نہیں ہے پر اپنے یاد ہوگا میں نے کہا ہی جب سپریم کور کے جسر صاحب نے کہا تھا کہ وہ جو خرط لوگا ان کو لسٹ لے کے آؤ سرے پھر اس نام نوازشور صاحب کا تھا یہ شماعش رسل تھے بس اٹمنٹ آئی تھی یاد صاحب صاحب کی طرف سے یہ شماعش رسل کی طرف سے یہ نیپ کے اندر خود موجود ہے اگر ہم نے بات کرنے شروع کر دی تو وہ موچ پاتل کر دی اچھا بسر صاحب نیپ نیپ ایک سیاسی ادارہ بن چکا ہے تو نیپ کے اگر یہ لوڈی ہے نیپ یا کچھ بھی ہے نیپ جو بھی آپ نیپ کو کہہ رہے ہیں پانچ سال پیپس پارٹی کی حکومت رہی نیپ کی درستگی کے لئے پیپس پارٹی کا کیا کنٹریبوشن رہا ان پانچ سالوں آپ بڑا اہل سوال کیا اگر مکمل کر لے آج ہمارے جونوں غزر آزم عدالت میں تیش ہو رہے ہیں صدر ہمارے عدالت میں تیش ہو رہے ہیں دکٹر آسن صاحب عدالت میں تیش ہو رہے ہیں یہ بھی بہت یعنی کہ اچھا وہ مجھے بتائیے نا بہت بڑی عدالت میں حالت سال کازمی صاحب کا بہت بڑی جبدیان کی بہت بڑی مریدیان کا اسلام کا کیا نہیں کہا گیا نون کی طرف سے کہ یہ ہانچیوں کو بھی ماف کیا ہماری پارٹی دی حیم ہوئی خود حالت سال کازمی صاحب دی حیم ہوئے آج جب نون لکھے کوئی بندہ ماتنمائی میں بھی کیار ہے اس کیا کہ آج وہ باعزت بری ہوگے اچھا آپ نے کہا آپ نے اچھا ریپارم سکے یہ ایک آئینی ترمیم ہوئی جس کے ذریعے لیڈر آف تی ہاؤس او لیڈر کی آپ پوزیشن نے چیرمن مہد کا اچھا اور میں تمجھتا ہوں ذاتی طور پر یہ بہت اچھی ترمیم تھی آج اگر پیپل پارٹی آپ پوزیشن میں ہے تاریت کے انساب تی ساب لے رہے کل تاریت کے انساب نہیں ہو سکتی آپ پوزیشن میں یہ بامل نہیں ہو سکتی ہے اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ نے چیرمن مہد لگایا پرشید شاہ صاحب نے چیرمن الیکٹن کمیشن تمام پارٹی کو کنسلٹ دیا اور اس پر لوگو لگا دیا اور ہمیں کیوں کو دیتا لگاتے وقت بسر صاحب یہ تو چیرمن لگانے کا مسئلہ یہ تو ٹھیک ہے جسے آپ فرما رہے ہیں کہ اپوزیشن اور گورمنٹ نے ملکہ لگانا تھا لیکن سر میرا سوال یہ تھا بسر صاحب میرا سوال یہ تھا میں نے سوال یہ تھا کہ ایک آرگنیزیشن کے سٹرکچر دیکھیں چیرمن کے لگانے سے سارے معاملات نہیں درست ہوتے ایک سٹرکچر پر بہتر کرنے کے لیے آپ کا کنٹیبوشن آرہو جی آرہو اچھا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارا ان کے ساتھ سیوری فائد ہویا تھا اس کے ازمار اتسام کمیشن کو بنانا ایک بہت بڑی شک تھی اتسام کمیشن کو ری وزٹ کیا جائے گا تنایا جائے گا الیکشن ڈی فارمز کی جائیں گی وہ سارے کی ساری پیبل پہ پڑھی ہیں اور ان کو کوئی بندہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے آج میں نے بھی چھوڑ در پہ ایک پروگرم میں بیٹھا تھا تو میں نے تحریکیت سافرانوں کو یہ دعوت کی ہے تو کمیشن کے لیے دلے پر اگر اسی طرح ہم الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو یہ تو بڑے ماشاءاللہ ایسے تجربہ کار جرلو چلانے والے نہیں ہے اور اسی طرح اگر کرپشن کے معاملات پہ چونکہ ان کو دعبی بداخل کھی وہ ویڈیو کے نظر نہیں آتی ان کو آمدہ شمازی کرپشن نظر نہیں آتی ان کو ایئرپورٹ بیش لائے ان کی کرپشن نظر نہیں آتی لال بس کھی نہیں آتی کٹی ٹرین کھی نہیں آتی مردی پارک کھی نہیں آتی چلے یہ نایب ہو گیا اور آپ کی باد ساک اسے دیروس ہے اسے میں 군بற کو ہماری طرف سے ہماری کمی رہی میں تمام اپنید کرتا ہوں کہ ہمیں تمام اپنید کو آنبور کر کے ایسی تبدیلیاں لے کے آنی چاہیئے میں آپ سے بادہ کر رہا ہوں کہ ہم لوگ بہت جلدہ بے کہ جو ٹرپی فرات کے حالے سے میں تین ایشو جو اپنیدیشل ریفارم ان کے حالے سے ایلیکٹرال ریفارم پر پر اور تیل کے اپنید بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی یہ بلکل ہونا بھی چاہیے تاکہ داروں کو اس طرح سے سیاسی جو وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جاتاں وہ نہ بنایا جا سکے بہت شکریہ 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 بسہ صاحب پیپس پارٹی صاحب ہمارے جات موجود تھے تازین ایک چھوٹے سے بریک کا وقت دوبارہ ہوگا چلا پاپیس آئیں گے مزید بات کریں گے اس حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے گا بات ہماری ہو رہی تھی شکریہ میمن کے حوالے سے پیپس پارٹی خاصی نالہ ہے اس وقت حکومت سے کیونکہ وہ یہ سمجھ دیا کہ ان کے ورکرز کو اور ان کے لیڈرز کو ان کے رہنماؤں کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ان کے ساتھ کی جاری ہے ایڈمیرل صاحب پیپس پارٹی خاصی اس وقت وہ غصے میں ہے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اپنی آپ کو کرپشن مطلب ان کا سوال بھی تھا ان کا آپ نے بریک سے بہلے سنا بھی کہ پینیما پہ تو کسی کو کوئی اطراز نہیں ہے پینیما پہ نائب حرکت میں نہیں آتی لیکن ایک شکریہ میمن اترتا ہے تو اس وقت ساتھ اس کو اس طرح سے ٹویٹ کیا جاتا ہے تو جیسے پتہ نہیں کیا ہوگئے تو یہ بات کیا درست نہیں محسوس ہوتی کہ جی نائب صرف پھر ایک لونڈی بن کے رہ گیا یا نائب ایک آپ کے پاس ایک بندوق کی طرح رہی ہے جو دوسروں پر آپ چلا رہے ہیں یہ ایک پولیٹیکل امیچیورٹی ہے پورے پاکستان میں ہے چاہے وفاق ہو چاہے صوبے ہو وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی آنکھ کا ان کو سہتیر بھی نظر نہیں آتا اور دوسری آنکھ کا زیادہ تیر نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں اس کی آنکھ نکال دی تھا یہ تھی دیکھئے نائب کس نے بنایا تھا دو میجر پارٹیوں نے بنایا تھا تو اب یہ جو ہے تو اس کو ختم کر دو یا آپ کریں جائیں پارلیمنٹ میں ختم کر دیں اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ یہ اصل میں تمام لوگوں میں جن لوگوں نے ادارے بنانے تھے اس میں سب شامل ہیں اس میں سنگل بھی شامل ہے اس میں فوجی بھی شامل ہے جن لوگوں نے ادارے ملک کو بنانے والے بنانے تھے انہوں نے ان اداروں کا بیرا گلک کیا تباہ کیا اب سیچویشن یہ ہے میں کہتا ہوں کہ جو میرا مخالف ہے اگر وہ جنی ملزم ہے ابھی اور اس کو ایک پروسیس چاہیے مجرم بننے کے لیے تو یہ نہ انتظار کرو وہ ججوں سے پہلے ہی جو ہیں وہ سپرنگ کورٹ کے بیچ میں اپنے اپنے کورٹ لگا کے فیصل سنا دیتے ہیں اور اگر میرا دوست ہے کوئی یا میں خود ہوں تو میں کہتا ہوں میں ملزم نہیں ہوں میں تو مجرم بھی نہیں ہوں تو مجھے ملزم کا رفزی نہ استعمال کرو میں تو اللہ میاں کا آئی جی ہوں اللہ میاں کا ڈی ایس بی ہوں تو یہ جو ہے نا یہ دیانتی اور یہ سب سے بڑی بیمانی ہے کیونکہ ہم انتیلیکشنل بیمانی میں انگول ہو گئے ہیں اگر آپ خود کوئی کام کرتے ہیں برا تو وہ ٹھیک ہے کوئی اور کوئی تو وہ برا ہے شرجیر محمد صاحب کو آپ نے ذکر کیا شرجیر محمد صاحب کا تو پتہ نہیں لگتا کہ وہ کدھر ہیں ابھی اگر وہ پیپل پارٹی میں واپس آیا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں آ گیا ہوں ابھی وہ اپنے ہم کے ساتھ کھڑے تھے ابھی وہ تحریک انصاف میں شامل ہونے والے تھے تو ابھی بیٹھ کے میں کل ان کا ایک انٹریویو سن رہا تھا وہ کہتا جب میں کماری میں اس میں آ جاتا ہوں اپنا ادھر کراچی میں تو میرے لیے میری کونسٹیونسی یہ ہو جاتی ہے اگر میں اپنے گمیلے میں چانا جاتا ہوں تو میری کونسٹیونسی وہ ہو جاتی ہے تو میری لائیٹی ادھر ہو جاتی ہے تو پھر اگر لوگ اتنے گدے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو کامیاب ہونے دیتے ہیں تو وہ نہ کس کا روئے ہیں ایڈمیل صاحب شرجیر محمد کافی عرصہ ملک سے باہر رہے ہیں بطور وہ علاج کے اپنی غرض کے سلسلے میں شرجیر محمد کے خلاف جو ریفرنس دائر ہوا ان کے گھر سے پیسہ نکلنے کی خبریں پھر ان پر ریفرنس کرپشن کا بنتا ہے ٹھیک ٹھاک ہنگامہ برپا ہوتا ہے لیکن اس سارے دورانیے میں شرجیر محمد صاحب کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ کوئی کلیرنس کوئی بیان ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہوئی یا پیپس پارٹی کے کسی بندے نے اس حوالے سے کوئی بیان یا ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہو کہ یہ پلیٹیکل ویکٹمائزیشن کی طرف جاری ہے کومنٹ یہ ریفرنس بنا کے یا نیپ کو استعمال کر کے لیکن اب ایک دم وہ واپس آتے ہیں اور پھر اب سب جو ہیں وہ توپوں کے دھانے وہ حکومت کی جانب ہو جاتے ہیں مطلب مراد علی شاہ صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سندھ کے ساتھ اگر زیادتیاں بند نہیں ہونی تو پھر وفاق سندھ کو ادھارے واپس کر دیں ہم خود ہی چلا لیں گے تو اس کو کلیر کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی سات آٹھ مہینے کیوں غبارے میں ہواب بھرنے کی اجازت دی گئی کیا آپ شرجیل میمن کو وکٹمائز کرتے رہے ہیں دیکھ یہ شرجیل میمن صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے ایک دبنگ آدمی ہیں وہ ساپ سترے طریقے سے اپنی باتیں کہتے ہیں اور اگر ان کے خلاف کوئی چیز ایسی بند بھی گئی ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ان در الٹی میٹ انلیسز سرخ روح ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ تمام ادارے جو ہیں یہ کوئی ایک دن میں نہیں بنیں اور یہ جو ہماری ریپوٹیشن ہے خواہ وہ ہماری پولیس کی ہو خواہ ہماری ایجنسیوں کو کہ اگر آپ جو ہے کسی سے ہاتھی بھی برامت کرانا چاہو تو وہ اس کو مرگی ڈال کے ہاتھی بنا سکتے ہو تو اس میں کوئی شک نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں اس کا فائدہ جو ہے جو اس قسم کے روئیوں کا فائدہ ہے تو وہ جو چور لوگ ہیں جو گناہ گار ہیں ان کو زیادہ جاتا ہے کیونکہ شریف آدمی تو بچارہ متحمل ہی نہیں ہو سکتا کسی کے آگے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیکن ایک فیلنگ جو میں سمجھتا ہوں وفاق کے ذمہ داری ہے اور وہ پنجاب کے اوپر بھی آتا ہے کہ دیکھیں جو چھوٹے صوبے ہیں خواہ وہ بلوچستان ہے خواہ وہ سندھ ہے خواہ وہ خیول پختون خواہ ہے ان کے دلوں میں یہ میل یہ نفرت یعنی بزاتے خود ان کا یہ کہنا نفرت شو کرنا ان کا چھوٹا پن ہے لیکن جو وفاق ہے یا جو پنجاب ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے خیالات جو آنے سے پہلے ان کے یہ حالات صوبوں کے ساتھ ایسے نہ ہوں کہ ان کو اس حد تک جانا پڑے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق نے اور خاص طور پر پنجاب نے جو اپنا رول ہے چھوٹے صوبوں کے اوپر وہ ادا نہیں کیا اور ہم اپنے کونے کے مہنک بن کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہیں ابھی میں سمجھتا ہوں میں الحمدللہ پاکستان جب سے بنایا نہ دیکھ رہا ہوں ملک کو میں سمجھتا ہوں چھوٹے صوبوں کے یہ باتیں جائز ہیں کہ ان کو حقوق جو ہے اس طریقے سے نہیں دیئے گئے بلکہ ان کو اس طرح بانتے گئے کہ جو فاق فیصلہ کر دے ٹھیک ہوگی بہت شکریہ جناب ایڈمیڈرٹائر جاوید اقبال صاحب آپ محرصت موجود تھے پروگرم کا وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے مجھے پروگرم بائن اپ کرنے ناظرین پروگرم آپ نے ملاحظہ کیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند ہوگا شرجیل میمن کے ساتھ جو مقدبات شروع میں ہیں زمانت ان کی فیلحال قبول ہو گئی ہے سلسلے میں لیکن ابھی کیس جو ریفرنس ان پر دائر کیا گیا ہے کرپشن کے حوالے سے وہ بھی فیلحال چلے گا اور پھر اس پر اب اس پر پرپس پارٹی تو شکیناً اس پر اس کو پلٹیکل ویکٹمائزیشن کی طرف لے کے جائے گی لیکن ایڈ دی ہمیں میرا خیال ہے کہ صبر کرنا چاہیے گی جب تک اس کا کوئی بھرپور فیصلہ یا اس کا جو حتمی فیصلہ وہ نہیں آ جاتا کیونکہ وہی یہ جیس ثابت کرے گا کہ ان تیلوں میں کتنا تیل تھا لیکن تب تک میرا خیال ہے کہ ہم کسی بھی پارٹی سے بلونگ کرتے ہوں یہ معاملات عدالتوں کے ہیں تو ان کو عدالتوں کے اوپر چھوڑنا چاہیے اور ہماری پلٹیکل پارٹیز کو اداروں کی جو بہتری ہے اور ان کی جو سٹرکچرڈ ڈیویلپنگ ہے جو سب سے زیادہ نکلیکٹی ایڈیا ہے اس پہ کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ پچھلی گورنمنٹ پہ اداروں کی تباہی کا ذمہ ڈال دیں ذمہ داری ڈال دیں کہ جی ادارے تباہ ہیں ادارے ان کی غلام بن چکے ہیں لیکن یہ ہمیں سوچنا چاہیے ہماری جماعتوں کو کہ جب وہ اتدار میں تھے تو انہوں نے ان اداروں کی بہتری کے لیے یا ان کی ارگنیزیشنل سٹرکچر ڈیویلپمنٹ کے لیے کتنا حصہ ڈالا ہے فہم فرانے کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ